بسم اللہ الرحمن الرحیم تقدیر کیا ہے؟ یہ پوچھتی ہیں اور یہ کہ پھر ہمارے عمال کا کیا دار و مدار ہے اگر سب کچھ پہلے سے تا ہے؟ یہ بات لوگوں میں ایسے مشہور کر رکھی ہوئی ہے کہ سب کچھ پہلے سے تا ہے نہ قرآن میں ایسی کچھ بات ہے نہ حدیث میں ایسی کچھ بات ہے سب کچھ پہلے سے اللہ کی علم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارا خالق ہے وہ حال کا بھی علم رکھتا ہے مستقبل کا بھی علم رکھتا ہے اگر اس کے علم میں کوئی نقص ہوتا تو یہ اتنی بڑی کائنات چل نہیں سکتی تھی اس لیے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے ماضی حال مستقبل سب کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور یہاں تک بیان کیا ہے کہ ایک پتہ بھی اگر کہیں گرتا ہے یا ایک تانہ بھی اگر کسی چٹان میں ہے تو وہ اللہ کی علم میں ہوتا ہے یہ علم الہی کا بیان ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کا پابند کر دیا گیا ہے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے اس ارادے اور اختیار کو ہم اپنی ذاتی زندگی میں شب و روز تجربہ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم ارادہ بھی رکھتے ہیں اختیار بھی رکھتے ہیں اس ارادے اور اختیار پر ہم زندگی کے تمام معاملات میں فیصلے کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر ہمارا حکومتوں کا نظم چلتا ہے اسی کی بنیاد پر دنیا میں جنگ و جدال تک برپا ہو جاتی ہے کوئی کسی کو یہ عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ قتل کر کے آجاؤں اور کہو کہ میں تو مجبور تھا لوگوں پر بم برسا دو اور پھر یہ کہو کہ مجھے تو کسی پرشتے پکڑ کر یہ سب کرا دیا ہے تو ہم اپنے ارادے سے بھی واقع ہیں اپنے اختیار سے بھی واقع ہیں اس ارادے اور اختیار کی بنیاد پر ہم اللہ کے سامنے جواب لے ہیں اور یہ ارادہ اور اختیار ہمیں اس ہستی نے دیا ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے لہٰذا وہ اس کا علم رکھتا ہے کہ یہ ارادہ اور اختیار استعمال ہوگا تو اچھا استعمال ہوگا یا برا استعمال ہوگا تو صحیح صورتحال یہ ہے جس طرح لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں اس طرح نہ یہ قرآن میں بیان ہوگا نہ حدیث میں بیان ہوگا